ملکہ پیرزادہ ملکہ پیرزادہ ملکہ پیرزادہ رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو بس کچھ نہ کچھ یا اگر چینل پہ نہیں ہوں تو میں گھر میں شیشے کے آگے کھڑی کچھ نہ کچھ ممکری کرتی رہتی ہوں بس یہی ایک چھوٹی سی جو ایکٹیوٹی ہے میری وہی کام ہے اچھا میں پہلے آپ نے ٹی وی کیا یا اسٹیج پہلے میں نے ٹی وی کیا میرا بگننگ سٹارٹ زاکر مستانا صاحب کے ساتھ ہوا جو کہ بہت زبدست کومیڈیا نے ان کے ساتھ پرویس صدیقی صاحب سلیم شیخ صاحب اور شہنی عظیم صاحبہ یہ چار لوگ تھے جنہوں نے مجھے پی ٹی وی میٹرو ٹی وی سے سی آئی ڈی آتا تھا کلو ملو سلو اس میں مجھے انٹریڈیوز کروایا اور میرا نام مہک نہیں ہے میرا ریل نام کچھ اور ہے یہ جو نام مہک نور ہے اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا یہ جو نام ہے مطلب فیملی والا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ وہ تھوڑا سا گھپت رہے تم بڑا مہکتی رہتی ہو تم جب بھی بات کرتی ہو تو بڑا تمہاری آنکھیں بولتی ہیں تمہاری ہاتھ بولتے ہیں تمہاری پوری باڈی باتیں کرتی ہیں تو تمہارا نام آج سے مہک ہے میں نے کہا بہت اس کے آگے پیچھے بھی کچھ لگا دے تو انہوں نے کہا چلو مہک کے ساتھ نور رکھ لیتے ہیں میں نے کہا بس جب سے سات سال ہو گئے آج ماشاءاللہ مہک نور آپ کراچی کسی سے بھی پوچھیں لالا سے پوچھیں شکیل صدیقی سے پوچھیں یا each and everything کسی بھی کومیڈین سے پوچھیں شکر ہے اس مالک کا کہ ایک چھوٹا سا مکام بنانے میں اپنا کامیاب ہوئی ہوں اچھا بہت اچھے بہک وہ آپ کی گپتگو سے اندازہ لگ رہا ہے پھر اسٹیج پہ کیسے آئیں اسٹیج پہ میں صرف دیکھنے کے لیے آئی تھی اور میں شکیل صدیقی صاحب سے بڑا انسپائر تھی جب میں ان کے دیکھا کرتی تھی عمر شریف صاحب سے تو وہ جو تیلی کا کریکٹر کرتے تھے تو اس سے ہم گھر میں مطلب دیکھا کرتے تھے فیملی کے ساتھ تو بڑا انسپائر ہوتے تھے کہ یار اس بندے سے مجھے ملنا ہے یار اس بندے سے بات کرنی ہے یا ان کے ساتھ سیل فی کھچوانی ہے اور اس پیچھلی لالا کیونکہ میرے اببو کا نام شرفو ہے اور اکثر دراموں میں ان کا نام شرفو ہوتا تھا تو میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ان سے جا کے میں لازمی پوچھوں گی آپ کا اپنا نام شرفو ہے یا آپ بطلب کیوں رکھ لیتے ہیں کیونکہ میرے والد صاحب کا نام ہے اور ہم اکثر پلے جب دیکھ رہے ہوتے تھے تو ہم جب شرفو کی آواز لگتی تھی تو ہم مزاکیہ دور پر اپنے اببو کی طرف دیکھتے تھے اببو اببو تو اس طرح بس ان دونوں سے بڑا ملنے کا شوق تھا تو بس یہ چیز تھی جو اسٹیج کی طرف میں آئی تو مہک آپ خالی پرفارم کرتی ہیں یا ڈانس بھی کرتی ہیں ڈانس تو مجھے بالکل نہیں آتا میں ڈانس کا بڑا گھرک کرتی ہوں شکیل بھائی نے تو مجھے مجھے ان در سپاٹ مین سٹیج پر ڈانڈ بھی دیا چلو تمہیں ڈانس واس نہیں آتا تم بھار جاؤ تم بس ایکٹنگ کیا کرو اور کچھ مت کیا کرو تو آپ پھر ڈانس نہیں کرتی ہیں اچھا کومیڈی کرتی ہیں یا کومیڈی کرتی ہوں لالا اور شکیل صدیقی صاحب کے ساتھ کومیڈی لالا کے ساتھ تو اسپیشلی میرا پیئر ہے کہ ہم کومیڈی میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں ساتھ اور اکثر ڈراموں میں بھی جو ہم عید پہ یا ڈیفرنڈ ڈیز میں بھی پلیئز ہوتے ہیں تو اس میں بھی لالا اور میرا پیئر ہوتا ہے کیونکہ میں لالا کی آئی کانٹیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ آپ کسی آرٹس کی آئی کانٹیکٹ کو پڑھ لیں تو لالا خود سے کہتے ہیں کہ مہک بڑی جلدی سمجھ گئی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو مہک اس جلدی سے اس بات کو پک کر لیتی ابھی ریسینٹلی پچھلی جو گزری ہے جس میں بارشی ہو گئی تھی اس میں بھی بہت سارے نام تھے چوائس میں لیکن لالا نے میرا ہی نام سجیس کیا کہ نہیں میری جو بیوی کا کریکٹر کرے گی وہ مہک ہی کرے گی بکاوز وہ میرے مزاج کو سمجھتی اور ہم لوگ آپس میں جو باتیں کنورٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ فیلبادی بھی مطلب فیلبادی آپ سمجھتی ہے کہ جھپتے لگا لیتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں تھی اچھا کراچی کے علاوہ کن کن شہروں میں کام کراچی کے علاوہ میں ملتان گئی ہوں ساہیوال گئی ہوں ٹنڈو آدم ہے مطلب یہ کہ میں نے پاکستان دیکھا ہے بہت زبدست طریقے سے دیکھا ہے اور ہماری پوری ٹیم یعنی کہ شکیل صدیقی روف لالا ان کی پوری ٹیم میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں اور بڑے میرے لئے آنر کی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں مجھے بھی اور اسپیشلی نعیمہ گرد صاحبہ کو بھی بکاوز نعیمہ گرد صاحبہ ایک ہمارا بہت ہی خوبصورت نام ہے ہمارے سٹیج کا ہمارے ٹیلیویزن کا وہ ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں صحت تندرستی والی زندگی تھے کہ وہ اب بھی ماشاءاللہ سے بڑے ہی اچھے طریقے سے اپنے میار کو برقرار رکھتے ہوئے بہت زبدست کام کر رہی ہیں وہ اور میں اسپیشلی ان کی ٹیم کا حصہ رہتے ہیں باقی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں وہ زندگی کا حصہ چلتا رہتا ہے اور ایزے ہوسٹ بھی آپ کام کرتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے ناظرین کو بتائیں ایزے ہوسٹ کہاں کہاں کرتی ہیں ایزے ہوسٹ تو میں نے چینلز پر کافی کام کیا اور میرا ایک بہت ہی خوبصورت سا پروگرام آتا تھا جس کا نام تھا سب چلتا ہے اور اس کے علاوہ کریزی فور کریزی فور میں بڑے ہی ڈیفرنٹ قسم کے ہم لوگ پرانکس کرتے تھے آرڈینس کے ساتھ اور اس کے جو ہم جو بھی ہم پرانکس کرتے تھے اس کے بارے میں ڈیپ لی بتانا ہوتا تھا اور وہ بھی شورٹ ٹائم میں جلدی جلدی میں کویکلی کویکلی جلدی جلدی بتانا ہے تو ٹھیک ہے جی آپ میری سپیٹ سے اندازہ لگا رہی ہیں کہ میں کتنی کویکلی بات کر رہی ہوں تو اتنی جلدی جلدی ہم بتاتے تھے اور آرڈینس کے کومنٹس آتے تھے میں نے بقاعدہ یوٹیوب پر سرچ کیا بڑی جستجی ہوتی ہے نا انسان کی اپنے اندر کے یار میرے اندر کیا خرابی ہے میں ذرا اس کو بھی دیکھوں تو میں دیکھنے ضرور گھستی ہوں جس بھی چینل پر میں کام کرتی ہوں کہ میں دیکھوں کہ ویورس کی کامنٹس کیا آ رہے ہیں تو ما شاء اللہ میرے لئے بڑے اچھے کامنٹس آئے کہ یار آپ کی حوش بولتی بہت اچھا ہے کچھ کے کامنٹس آئے کہ یار یہ بہت بولتی ہیں کچھ کے کامنٹس آئے یار بولتی بہت اچھا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جہاں اچھے وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسی ملا رہا ہے ملک سے باہر کہیں گئی ہیں آپ ملک سے باہر لالا اور شیکل صدیقی صاحب کے ساتھ صرف دوبائی کا میں نے بھی وزٹ کیا ہے باقی ابھی ہاں جب کوویڈ آ رہا تھا تو میں شیکل صدیقی صاحب آمیر ریمبو صاحب اور راوف لالا صاحب ہم چار لوگ امریکہ جا رہے تھے ڈالس لیکن وہ پھر ریسنٹلی کوویڈ آ گیا بہت سارے اور بھی ادارے متاثر ہوئے تھے کوویڈ کی وجہ سے لیکن اب انشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم اس وبا سے نکل آئے ہیں اب انشاءاللہ باہر کے اگر کوئی پروگرام ہوں گے تو جلدی ہم اپنے ویورز کو اپ ڈیٹ کریں گے ٹھیک ہے اپنا مہک آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں آپ ناظرین کے لیے بس یہی بات کہوں گی کہ افرت افریقہ عالم ہے بہت ہی خطرناک دور چل رہا ہے تو ایک چھوٹا سا میسیج یہ ہے کہ یہ نفرت بری ہے مٹالو اسے دلوں میں حسد ہے نکالو اسے سندھی اردو پنجابی پتھان یا ہو بلوچی خدارہ یہ ہم سب کا وطن ہے بچالو اسے واہ واہ کیا خوبصورت پیغام مہک نے دیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ناظرین آپ نے دیکھا نا کہ مہک کی باتیں مہک جیسی ہیں انشاءاللہ ایسی ہی مہکتی رہیں اور میری دعائیں مہک کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی راج اگنی ترقی دے ناظرین اجازت چاہوں گی اللہ حافظ